سواگت میں حرج اندر سنگھ رنداوہ توس دیکھ رہے ہو پنجاب ٹیلی ویجن اور میرے نالنے سردار ترلوچن سنگھ صاحب کا میمبر راج سبا سردار صاحب جی آیا اور میں نو اے جرور دسیو کہ توس ہی اکالی دل دے سووے سال دے ویچ ستھاپنا دے و سموکے ایک لیکھ لیکھ دیو جدے ویچ توس ہی انہوں ارشتوں فرشتے دس دیو ایدہ پرسانگ جڑا اے میں نو ذرا سنائیو وائگر جی کا خالصہ وائگر جی رنداوہ جی آج اسی سو سالہ ایدہ جنہا 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 سال دا پیریڈ اکالی دلدہ منا رہے ہیں بڑے اخباران جنہا لیکھ آئے بڑیاں فنکشن بھی دیکھیں میں آج ہے تو میں جنہا لیکھ لکھا ہے میں کہ جنہا سو سال جدھوں بیتن تو اندھے نیچولی جدھوں اسی ایسیس کر دے ہیں کیونکہ کوئی بھی سنستہ ہے جہاں انڈیویجول ہے وہ اپنا جڑا نا خود ویخدہ ہے کہ میری یہاں کی ہویا ہے میں سمجھ دا کہ جڑا میں اتحاس پڑے ہے بھی اس سو سالویس اکالی دل سکھر دے کر دوں آیا ادھوں آیا نائنٹین فارٹی سیون جدھوں انگریج سرکار نے ہندوستان دیاں تن پارٹیاں نو برابر منیا پہلی کانگرس دوجی مسلم لیگ تیجا کالیدات اور تنہ نو لنڈن بلایا کہ جڑا ایگریمنٹ ہویا انڈیپینڈنس آف انڈیا اسے اتنا تنہ دے دس کرتا سو میں انہوں مندہ کہ یہ ساڑھا سکھر ہے کہ یہ سارے ورڈ پتہ لگیا کہ تن بندیاں نے سائن ہو رہے ہیں نیرو جنا اور صداد بلدیو سنگ بلدیو سنگ نامینی آف اکالی پارٹی سو انہوں میں سکھر مندہ کہ صدیاں مگروں ہندوستان ازاد ہویا تے اسے دس کرت سکھاں دے اکالی دلنے کی تے میں انہوں سکھر مندہ تجڑا فرش میں تاں کے ہے کہ اسی پنجابی صوبہ سکھ مجارٹی صوبہ بنوا لیا بڑی ایفٹ تو بات تے آج جڑی لاسٹ الیکشن ہوئی ہے اکالی پارٹی راج بھی کر دی رہی ہے مکہ منتری رہے تے آج جڑی حالتے ہیں کہ جدوں اسیمبلی اپوزیشن پارٹی بڑندہ بھی سانوں چانس نہیں ملیا وہ کوئی اور پارٹی لے گی تو انہوں میں کہنا اے سکھر تو اے لویسٹ پوزیشن ساڑی اے آ جائی سو میں اے جڑی اگزامپل دیتی ہے اوہ اسٹاریک بیس سے دیتی سردار صاحب جدوں اے پارٹی ہوند چاہوں دیا ادھو تا ستہ دا سپنا لینا بھی اوکھا سی جدوں اسی پنجابی صوبہ بنا لیا ادھو اسی راج گرن لگ گیا نالی ساڑا نگار شروع ہو گیا تو انہوں لگ دائے کہ جدوں تاڑی منجل صرف ستہ پرابتی ہوئے ادھو ادرش کے دے بہت دور رہے جندے پھر صرف جھکاڑ رہے جندے اکالی دل اے بھی مار پئی کہ ستہ سکھ پوگ دیا پوگ دیا جدہ شنگرشی مادہ سی اکھ دے دور پیشاں رہ گیا دیکھو جدہ اکالی دل دی بنتر ہے آفٹر آؤ اکالی دل وہ اسٹیبلشت اکالی دل اور گردوارہ مومنٹ اے سانجھی ہیں اے جو سکھا دی چھو اس وقت ریولیشن جنہوں کہنے ہیں یا جاگرتی وہ آئی تے گردوارہ مومنٹ تو ہیں بھئی گردوارہ مومنٹ سدار ہوئے تے ایک جنگی پازٹیو گڑی گالہ آئی کہ اوس وقت خالصہ کالج دو تین ہوڑ اے سکھا دے ایجوکیشنل ہاب سان جڑے انہوں دے پروفیسر سان یا بڑے سکوڑوں دے ٹیچر سان میں انہوں نے کریڑ دینا کہ جڑی اے مڈ بنیا اے انہوں لوکاں دے جنہ کو لوگاں لیاقت سی جڑے انگریجیاں دے پڑا آئے سان اوہ گروپ اگے آیا تو انہوں نے شرومی کمیٹی بھی بناتی یا کالی دال بھی بنایا سو جڑی ساڑی بنتر دا کریڈٹ ہے اوہ سکھ انٹیلیجنسی ہے نو ہے سکھ ایجوکیٹڈ نو ہے پر اوہ آج انہوں نے اولٹ ہے آج اوہ تبکہ نوہ سی نیڑے لگن تو بھی کی کہنے دور اٹھو ہونہ وہ گروپ سارا ساڑے تو بار ہو گیا ہونہ وہ سانوں فیل ہی نہیں آیا کہ جو راج بھاگ آیا اوہ راج آ گیا ہونہ سانوں سب پول گیا ہونہ راج کرن دیو اس تو باز کرنگی اچھا میں نو اے دیچ اے بھی ایک دلچسپ جاننا کہ کیونکہ توسی بڑے سال نیڑے نیڑے رہے ہو توسی عمر تے نومے دہا کے چو اسی تو اوپر چلے گئے ہو اور اے دیچو جادہ سما جڑا توسی شنگرشانچ رہے اور خاص طور تے اے کالی لیڈرشپ تے نیڑے نیڑے رہے میں نو جرور سمجھائے ہو کہ جڑا سنیری دور من دیو توسی اجاد پارت تو اگے ہون دیا ہون تک کالی دال دا سنیری پیرڈ کے ڈاسی کیڑی لیڈرشپ نو توسی زیادہ ویجنری من دی رہے کہ جڑی اپنیاں پرمپرمار ویتان دے ناڑک ہے کے طور دی رہی دیکھو اے بڑا ایک سوال اوکھا بھی ہے اے بہتا لمبا سوال ہے پارت ازاد ہوندہ ہے 1947 1947 جڑے پہلے دو تین سال سی گئے ساڑھا لیڈرشپ جڑی ہے ایک تے انڈین کانسٹیوشن بن رہا سی ادھو جسی تاپ برین پیجتا سار حکم سنگھ پوندر سنگھ مان اور تاپ برین اس سے چلے گئے باہر جڑے گروپ سی گئے ماستارہ سنگھ گیانی کرتار سنگھ ناغو کے پہ بہت بڑے گروپ باہر سی ادھو ساڑھی جڑی لیڈرشپ دا ایک میں سمجھ دایا کہ جڑا ایک کرائیسز آیا ہے جے توورڈ کانفرنٹیشن ویڈ سینٹر اوہ اسے لیڈرشپ دایا کی ریزن ان اوہ بڑیاں کتابہ آ رہی ہیں لیکن اوہ ایک ساڑھا جڑا سنیری پیریڈ رم بھوڑا سی اوہ رک گیا اصلی بجائے اس وقت ایک کو گالچہ آگے کہ ساڑھے پرامیزز ویدے پورے نہیں ہوئے اوہ ساڑھی جڑی فیلے اور سمجھو نیگویسیشن یا کی ہوئے اوہ سے ایسی چپ ہو گیا ماسوارہ سنگھ ریسٹ ہو گیا ساڑھی لڑائی شروع ہو گی لیکن اوہ دو جو ایک کو اچیومنٹ نکلی جنہوں میں آگے بہت وڈی کریڈٹ دینا اوہ ہے کہ سکھ شیڈول کاس نو گورنمنٹ آف انڈیا نے مننا کہ سکھاں چوی شیڈول کاس ریزرویشن ہے اے ساڑھے سکھ قوم لئی میں سمجھنا بہت وڈی چیومنٹ مرنہ میں نو اے ڈر ہے جہے اس وقت اے سکھاں نو نہ مل دی شاید ساڑھی عبادی بہت کٹ جن کیونکہ بہت وڈی اکنامک بینیفٹ تو ڈپرائیو ہوندے سکھ تو دا نقصان ہونا سو میں اے اککالی لیڈرشپ نو داد دینا او دو اے کی تا اوہ جو اگلا پیریڈ ہے اوہ سارا پیریڈ ایک گلتے آ گیا کہ سکھ مجارٹی سٹیٹ بنے اے تھے میں اکالی لیڈرشپ نو ساؤ نمبر دینا کہ انہاں نے اے سوچیا کہ انڈیا ویسے کوئی ایسی سٹیٹ ہوئے جسے سکھاں دی عبادی مجارٹی ہوئے اے اس طرح ہوئی جو میں اسی پہلا انگریج وقت کدے ازاد بن جا کدے کج کر دے رہے بے اکسانو کدے بینڈ دی کروڑن دی تھا ملے میں لیڈرشپ نو داد دینا کہ اس لئی انہاں نے لائی لڑی اور اس گل نو انہاں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیتا کہننو برناہ عام ہوندہ ہے ماہ سارا سنڈی بڑی بڑی صفت ہے اوہ جھوٹ نہیں سی بولدہ اوہ کہن دا میرا ایم اکو ہے سکھاں دی مجارٹی سٹیٹ بنانا اے دا کوئی نہ رکھ لو کہ دے او مکریا نہیں اور اوہ سنگھرش جو کامیاب ہویا یہ پنجاب جرا ڈیوائیڈ ہو کے پنجابی صوبہ سکھ مجارٹی دے گیا یہ اگر پیلے ہو رہے اوہ سارا ہے بھئی آفتہ آج سنگھرش کس کاملی ہویا کہ سکھاں نو راج کرن دا موقع میں لے راج ایک نہیں کہ مک منتری بن جاؤ راج ہوئے ٹو ورز بینیفیٹ آب دا کومینٹی آفتہ آج سکھاں جنے لائی ہے کیسی کہ ساڑھیاں جنیاں روایتہ ہیں کلچر ساڑھی لینگویج ساڑھی ریلیجیس بیلیف سانو اوہ دے لئی سکھاوا محول چاہی دا سانو ایمپلائیمنٹ چاہی دی ہے سانو ایڈیویشن چاہی دی ہے ماستارہ سے نے کہے اس کالتوں نے وہ کہہ دا جو میں مانگ رہا میں ہندوان دا دوست تھا ہندوان بھی ملے گا لیکن میں سکھاں نو انڈیا اور کوئی تھان اوہ تھان پنجاب بنے سو ایک اوہ دا کریڈٹ ہے اس تو وگے اوہ اسیسمنٹ ساڑھی ہے کہ جدو چھہٹ تو لے کے سانو کنیوری راج آیا اور راج چوکی کی لیا نہیں میں اس تو پہلا پہلا میں تو انہوں اے بھی جرور پوچھنا چاہوں گا کہ آج تک اے بھی ایک بڑا بواد رہا کہ جدو انیس سو چھہٹ دے وچ پنجابی صبح بندہ ہے جیدے اس ہی آج کہہ سکتے ہیں کہ سکھ وہ گنتی وڑا راج مل گیا لیکن جدو اے نیگوسییشن سی گیا جدو اے گلبات چل دی پیسی اوہ دوں اپنے راج دی راجتہ نہیں نہ لے سکنا اور دریائی پانیاں دے وند دے مسئلے اور خاص طورتے جڑے ساڑے جڑے پنجابی بول دے صبح جڑے کھتے ہیں وہ بھی رہ گے وہ ہندی پاس انہوں کئی جان دے سو جڑے بواد سی نپٹائے کیوں نہ جا سکے کہ اوہ دوں دی لیٹرشیپ کال بے چسی اے ناوہ جی جدو اپنے گل کر رہے ہیں میں ایک کو گل اپنی اس لائیف کہنا چاہنا کہ جو میں انہوں پتا میں سچ بولا باقی ہون میں اس گل سے لوگ بھی کائل ہیں بڑا کوئی لکھیا گیا اے جڑی پنجابی صوبہ بند وقت ماستر تارہ سنگھ نو آوست کیتا گیا کچھ سال پہلا سانت فتح سنگھ سول لیڈر بن گیا سانت فتح سنگھ دی جڑی سیانپ یا ویجن ہے اوہ ہے نیسے ایون سار کپور سنگھ نے کئی واری گربانی جیے تو کام ہو لیا کہ سانت فتح سنگھ واز رسپانسیبل کہ جدا اس وقت سکھا دا نقصان ہویا پنجابی صوبے چندگاڑ دا نہ ہونا ٹیریٹریز دا بچوں نکلنا جو اے ایگریمنٹ ہویا ہی واز ٹو پروٹیکٹ اس اوہ لندن جا کے اپنی یہاں سواگت کرن لگ گیا انہیں کہا جو نیرو کرے گا نہ جو پارس سرکار کرے گی میں نوہ وشواش سو اوہ فیلیور لیڈرشپ ہے یا اوہ لیڈر جڑے اوہ اس وقت سانت فتح سنگھ دے ایڈوائیزرز اوہ سارے انہوں پتہ ہیں کہ اوہ لوگاں نے اس وقت کیوں نہ آئے اس نوہ نال گئے یا کر دے اوہ سارا نقصان آج تک کوشش ہی نہیں ہوئی پوریہ تکی جانا نہیں پر ہونو اس تو بعد بھی جے کر اسی گہاں تا کونے آتے لیڈرشپ دی موقع تے فیصلے نال ہے سکنڈ دی جڑی پرویرتی ہے اوہ ہونتا کو دا پگتا ان پنجابی آنے کیتا سکھانے کیتا جے کر چراسی واپردہ ہے چھاٹ تو بعد سب تو وڑا سنگٹ آن دا امرجنسی تے امرجنسی تو بعد از ہی ایس ترمجود مورچے چھفاس دے ہیں جڑا مورچہ اگے جا کے درباق صاحب دے اٹیک میں سمینا رنوا جی جڑی ساڑھی ایک پاونہ بڑ گئی جیسی جمعہ سرکار نہ لڑا لی جی تو وہ پاونہ نوہ سی ہمیشہ مکھ رکھ کے ہر گال وقت کانفرنٹیشن نو پیل جی تھی جدوں پجابی صوبہ بڑ گیا جی ایک بڑی اپرک کلائرٹی ہے تاں ساڑھی ایچیومنٹ ہوگی اس وقت جیسی ساڑھی لیڈرشپ ہے جے اس وقت کانگرس پارٹی دا ہی راج سی کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں سی انہوں لو آفر آئی سولہ دے ہوں انہوں بڑ گئے پجابی صوبہ انہوں کٹے ہوئیے اسیوں نہ کرتی there have been at least three or four times آفر آف گورنمنٹ آف انڈیا اور کانگرس پارٹی کہ وہ صلاح کری ہے ساڑھی لیڈرشپ دا ایک فیلیو رہا ہے کہ اسی یادہ نیگوشیشن کرنیاں ہوں دیا نہیں ڈردے ہیں we can't want to sit across table اسی اور پھر لڑائیاں جنیاں آئیاں چاہے ایمرجنسی آئی چاہے چوراسی آئی چاہے ہور چکڑے آئے اس سے گلدہ نتیجہ ہے کہ اسی قدیوی سوچیا نہیں کہ اسی سنٹر جی نال جے کو آفر ہے تاکہ اسی ریزنیبل صلاح رکھی ہے اسی لڑائی وہ ہر وقت پاؤنڈ دے یہ سمجھیا کہ ساڑھا ہر پارٹی کر دی ہے انڈیا جگری پارٹی ہے ایک دست دیو جنہیں ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے کوئی میں انہوں دست دیو ایمان ممتا دو بار ہی کانگرس دال کو اور ہی بار ایک دست دیو ملہم سنگھ لالو جنیاں انڈیا جی ہیں پارٹیاں اور ساریاں نیگوشیٹ کر دی ہیں باری باری سوائے کالی دال کہ اسی تے لڑنا ہے بس سو ایک ادھی آج تک تیار سے جی لکھیا نہیں کہ اسی کوئی بندہ اس سے ریسرچ کر کے لکھے اس سے اسی کیوں گلتیاں کی تھی سو میں اس سمجھنا کہ جنہا پنجابی سووے تو بعد آئے پیریڈ ہے ایدھے ساڑھا زیادہ قصور ہے کہ اسی ہر گلنوں اے سوچ کے کہ اسی تکڑے ہیں اور ویجن ساڑھا نہیں سی ہاں ایک واری میں داد دینا لونگوالنوں جی اوہ دی میں جرد داد دینا جیڑے بندے اوہ دے نال جنہاں نے انہوں ایڈوائیز کی تھی اوہ تسی بھی جان دے اوہ میں بھی جان دے اوہ نال لیند دی انہوں لوڑ دی آو دے کنونس دے جیڑے کنونس کرنے میں ساں اوہ سکھ انٹیاریجنسیا سے سکھ انٹیاریجنسیا جنہاں نے لونگوال دا رجیب گاندی دا اے ساڑھا اکالی دال دے پارٹی دا پرائیم سرنا ریٹن ایگریمنٹ اے بڑی بڑی گال ہوئی اوہ فیل کیوں ہویا اوہ ساڑھے لیڈر آپ پج لڑپے جیڑے اے لائی ہوئی اوہ ساڑھی پھوٹ اوہ لونگوال اکارڈ پھر رکے سرینہ چڑھیا جی پارٹی یونائٹڈ ہوندی شاید اوہ سنٹر کرو جیڑا ایگریمنٹ ہونو منوال ہیں دی اوہ پھر بنالا کلہ رہ گیا اوہ آپ کمزور نکلیا تھوڑا جی جڑتوں کر دا لونگوال اکارڈ کام جاب سی سو اے اس سارے سال سال پیریڈ لونگوال اکارڈ ہیز ٹو بی منشن کہ بڑی بڑی جڑت ہے کالی پارٹی دی چاہے لونگوال اس لیے جان دے گیا لیکن اے ایک واقعہ we must remember and analyze نہیں میں اے توڈنال سہم بتاں کہ پہلی باری جڑا کوئی پردان منتری کسے پارٹی دے پردان نال بیٹھ کے کنٹری دیشتے اندر پہلی وری واپ پردان لیکن کی اسیں اوہ دے وچوں رتی ماسہ بھی کڑ پائے ایس موقع تے اسیں اگے نالو زیادہ بری طریقے نال اسفل ہوئے یہ بھی ایک پہلو ہوا تے جدوں جدوں سردہ پرکاس سنگھ بادل دا اوہ دے ہوندہ تو اسی تا نال وچر دے رہے ہو جدوں اے پروارک لیڈرشپ اگے ودنی شروع ہوندی حالانکہ ساریاں پارٹیاں چے دور ہوندہ کہ جدوں پروار اگے ودہ انہیں شروع کرتے جاندے لیکن اکالی دل اپنیاں روایتہ نالو ٹوٹتے دے انیس سو شن میں چے جاکے سب دانک لوڈاندہ ہی پامے حوالہ دتا گیا کہ چون کمیشن آف انڈیا جیڑا الیکشن کمیشن آف انڈیا کہندہ ہے کہ توسی ایس سروپ دے وچے الیکشن نہیں لڑ سکتے سو سانو ترمیل پا کھونا زی لیکن ادھو بھی اسی کوئی پراودان نہیں رکھے کہ ساڑھی روح کی ہے پارٹی دی وچار ترہا اور روحانی طاقت تک او ترمچوں آ رہی ہے سو اے بھی ایک پہلے جندہوا صاحب اے جو تسی کہہ رہے ہو میں بھی سنے آئے پر میں تو انہوں مثال ہے جندہ میں وکیل نہیں مسلم لیگ پارٹی ہون تک ادھے ایم پی ہیں کیرل سے لڑ دی الیکشن ہے اے جیڑا ہون ہیدرابادی مسلم ناند یا واسی صاحب آئے ہیں اے اسلامی پارٹی ہے انہوں کے میں اللاؤڈ ہیں یہ کالی دال نو اللاؤڈ نہیں اے مسلم لیگ کے ریل سے لڑ رہی ہے ہیدراباد سے اے اسلامی پارٹی لڑ رہی ہے اے انہوں نے کے میں نیگوشیٹ کر لیا سو اے سے میں جڑا اے نو پانا لب گیا کسی اے کالی دال تو پنجاب پارٹی بن گئے اے جنہ دو مثالہ دینا اے جنہ تسی کمپیریزن کر کے سوال کرو نا نو لیکن میں تا سردار صاحب یہ بھی پوچھنا چاہنا ہے کہ پہلا ہسی ٹولٹا مکھین موگیج کانفرنس کر دیا اور علان کر دنے کہ ہسی سارے ورگانو ناڑ لے کے چرنا ہونے پنجابی پارٹی اینی دنی آکے سانو اے جا لگتا کہ ہسی اے گلپ سٹیپ لے لیا ساڑی اصل ووٹ جڑی او کھور گئی ساڑا ادار جڑا سی جنہ لوگ کا چسی انہوں نے سانو سوکار نہیں کیتا ہونے سوکار کرنی رہے ہونے سی پشام مڑنا چاہنے ہیں یہ کہ ہو جہاں برتا رہے ہیں کہ سانو بات دے ویچہ سمجھائی کہ اسی گلتی تھے دیکھو آج جدو دن من آرہے ہو تسی سارے آرٹیکل پڑھ لے آج پڑھ لے میں پڑھ لے آج جیتے چوئی یہ کالیزازی بنتر کیوں ہوئی وائی وائی فارمز اس پارٹی یہ پارٹی دی بنیاد سکھاں دے حقوق لئی ہے کہ آج سو سال بعد اسی پوچھی ہے نا پہ اوہ جیتے کلازان سان حکالی دال دییاں اوہ کنیں کڑی ہیں کیوں کڑی بکو جیتے میں پہلا کیا ہے کہ آج اسی فرشتے آئے اوہ دا ریزن اے ہی نکلیا کہ جیڑا تو آڑا ووٹ بینک ہے اوہ ختم کر لیا جی مسلم لیگ دا ووٹ بینک کیرلچ قیم ہے آج اتاک کونہ دے ایم ایل ایم پی الیکٹ ہو رہے ہیں میں آران اور ایدرباد ہونے ایلیکشن ہوئی ہے یار پچھلے ہفتے اوہ کنہ جت گیا اوہ پانچ سیٹیں لے کے بیار چلے آگیا مسلمانہ دیئے سو سادھا پارٹی آپ نے رستے چون میں کہنا نوئنگلی پرے ہوگی کی ریزن ہے اوہ دا جواب لوکا نے بھی مانگ لیا لوکا نے اوہ جی سزا بھی دیتی پر آج موڑ پارٹی ہونے لگی ہے ہونے نا جی ساری ڈیورشن مڑ کے واپس آج ہونے چاہے اوہ کسان مومنڈ ہوئی سکھ مومنڈ بنان لی اے انہوں نے بھی زور لالیا سو اوہ ہون پارٹی اپنا مجود کیم کر لی کیونکہ میرا ایک پاونہ ہے کہ پنجاب نو اکالی دل دی لوڈ ہے جی میں اس کال تو منکر نہیں کہ اریجنل پارٹی یہاں دی لوڈ اگے دل وہ وز گئی ہے جی سو پنجاب دی اریجنل پارٹی اے ہوئی ہے اے ہی پارٹی ہے جی پنجاب دی لوکاں دی ٹھیک نمائندگی کر سکتی ہے نیشنل پارٹی ہیں ضرور ہون سانوزنر کوئی چگڑا نہیں سردار سر لوگ سوال کرنے لگ کہ جی خیتری پارٹی چاہی دیا کہ خیتری پارٹی دی جی لیڈرشپ ویجنری نہیں رہی مطلب پرست ہوگی جہاں او دے کوئی اجنڈے ہو ترہاں دے ہوگے پھر پارٹی انہاں لوگاں دے کب جے چون واپس لینڈ دی پرکریا ہوگے جہاں نمی پارٹی خیتری پارٹی پیدا ہوگے او لوگ بکھ کیتے جان اے بھی بڑے سوالا گنجلدار سوالا تو اسی اس سے سروپ اس سے لیڈرشپ اس سے بچارتا رہا اس سے رانگ سروپ پرمان جے نہیں کر رہے لوگ پھر کدھا گیت روگے آج جنہیں تسی لیک پڑے میں تو انہوں بینٹی کرنا ہوں سارے پڑے انہیں کئی مثالہ نمی آئی ہیں کہ جدوں اکالی دال جی کرائیشت ہوندہ بے کوئی سانت فتح سنگھ جدوں ہار گیا جی اکالی دال بہتر جبوری طرح ہار گیا یعنی زیل سنگھ مکھ منتری بنے راج کرن تو بات گل سمجھ لو بھئی ستاٹھ ساڑھی سرکار بنی جی ستاٹھ تو لے کے بہتر تک اچھاڑی تین مکھ منتری بنے دو باری گرنام سنگھ لچمن سنگھ بادل سا پھر الیکشن آئی ہے بری طرح ہار گئے سانت فتح سنگھ نے ریزائن کرتا پردان کالی دال کہ میں ہار گیا ایک واری مون سنگھ تر نے ایز پردان کالی دال ان کا میرا چکڑا پہ آگیا تلونڈی دال ماستارہ سے نے ایز پردان گی کئی واری چھڑی یعنی کرتار سے نے چھڑی کالی دال دیا ہے مثالہ کہ پردان آپ جتوں کرائیسس ہوندہ یا ایک اندھے میں ریزائن کر دیں پر ساڑھے جنہیں یہ ہن کی ہے کہ باہر نکلو سو یہ نوی لیڈرشپ پارٹی نے لیاندھی نہیں آج دیکھو بہت یوٹھ جڑا ہے ساڑھا ایلارٹ ہے ایجیوٹیٹڈ ہے وہ سمجھ دا ہے پر ساڑھے جنہیں تیانی نہیں کوئی ساڑھی آج لیڈرشپ جا فیلے اور کہ نوی پارٹی نے پنا نوی پاؤنڈ نو اندر آؤں لی نہ ہوتی کوئی دوقت سی آل انڈیا میں سکھ سٹوڈنٹ فیڈرشن دے کیمپ ٹینڈ کیتے پہلا میں کیتا فیفٹی ون پونٹا صاحب دو جا میں کیتا فیفٹی ٹو کنڈا گار دونہ کیمپا میں مستارہ سنگھ تیو کم سنگھ ٹیچر صاحب سکھ سٹوڈنٹ فیڈرشن وچ بین دے پندرہ دن پندرہ دن روز لیکچر کر دے سن دے لوگ کال یہ کرنا تو او جنی سکھ لیڈرشپ جی سروب سنگھ کالا پان سنگھ امراؤ سنگھ ڈاکٹر شمشیر سنگھ بھائی اربان سلا ڈاکٹر شمشیر سنگھ نیکی میں کنے کنے گنا ہوا وہ اس وقت اٹھ کے کسے پہنچے اور وہ ایڈوائیزر سنگھ اے تو انہاں نے مڑ کے وہ کیا ہو وہ ان دے کون اسی آپ ہی لائے کا سو ایک بڑیاں گلہ جنی یہاں کہتے پھر فیلیور کسے کسے ہوئے پر چلو رب گرو کرے کہ موڑا سی انہاں گلہ نو سوچیے آج دے دن جدو آپ نی سو سالہ جنم دن منا رہے ہیں تا انہاں گلہ دے پچوکڑ نو کچھ تو سبق سکھی اچھا سردار صاحب لاسٹ سوال اے سکھان دی پارٹی وہ جو واجدی رہی اکالی پارٹی سدائی سکھان دی ترجمان رہی پامے کے پورے اے سکھتے دی ترجمان سی پرتینے لیکن جے کر ہون انہوں مڑ کے جیونت کرنا ہوئے سرجیت کرنا ہوئے پھر تو انہوں لگ دا کوئی سجاہ روپ دے بیچ کچھ ہو سکتا اس ہی کسے پارٹی بھی شیش نو کو سجاہ نہیں دے رہے ایک اکالی دل جیڈا سروپ سی جیڈا ساڑے پورکیاں دیا رگاں چو بہندہ بہندہ ساڑے تک پہنچ دا اس ہی اس پارٹی نو لوکاں جی رائے نہیں جاوے بہت دیکھو میں ایک گلدی داد دینا کہ جنہ سکھا میں انٹیلیجنسیا بیٹھا ہے اسی قدر نہیں پائی انڈیا دا چیف جسٹس بیٹھا ہوئے دو آرمی جرنیل دو ائر چیف مارشل پلیننک مشن دا چیئرمن دس سال ساڑھا ساڑھے سپریم کورد جاج ہائی کورد جاج سیکٹی گورنمنٹ آف انڈیا کوئی آنسہ انجینئر میرے گرے ایڈا وڈا ساڑھے کور ایک بیس ہے انٹیلیجنس کا قدر آج تک رضاوہ جی قدر میٹنگ نہیں ہوئی کہ پراؤو آو بیک ایک گل کری یہ نہیں سمجھ آئی کہ بندے ریٹائر چنڈی گھڑ پریا پیا آج تک پچھ لوگ نا لیڈ رہا نو تسی سوڑے دوستن بھی قدر کسے نو آج تک نا پچھیا بھی ہونے لوڑ کہ انٹیلیجنسیا آپ رائے دے وے میرا مطلب ہے کہ جنہی وزڈم ہے انہا کولو وزڈم گروہ سے ادھا دسواند کڑو دسواند کڑو اپنے لیا کردہ اور ایک گلہ انہاں کول پچھو انہاں جی رائے لو سردار صاحب بہت میربانی بہت تنواد اور ہنس ہی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس دے وچ بستار دے وچ انہاں مرحلے آنے جکر کرانگے جدوں جدوں ایک ہے تری پارٹی پروان چڑی جتھے جتھے کچھ کھامی آ رہی ہیں کلے کلے نو بھڑکے ڈبیٹ جلے آنے دا یتن کرانگے بڑا ایک لڑا جی میربانی بہت تنواد واہ گردی کھالسا واہ گردی کی بردی